ناظرین آدھا آپ خیر مقدم ہیں آپ کا ٹی اے این نیوز چینل میں آئیے نظرے دالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر صدر کلن مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حدرباد بارسٹر اصد او دینو ایسی نے مرکزی حکومت کی جانب سے سرکار ملازمین کو آر ایس ایس کے سرگرمیوں میں حصہ لینے کی جازت دینے کے فیصلے کی شدید مخالفت کی مرکزی حکومت نے آر ایس ایس کے تعلق سے بڑا فیصلہ لیا ہے حکومت نے سرکار ملازمین کے راشتہ سیون سیوک سنگھ کے سرگرمیوں میں حصہ لینے پر آئید اٹھاون سال پرانی پابندی کو ہٹا دیا ہے شوشل میڈیا ریل کے لیے پھانسی لینے کی ایکٹنگ کا ویڈیو بنانے کے دوران کم عمر لڑکے کی موت ہو گئی یہ واقعہ ریاست مدیہ پردیش کے زلے مونیرہ میں پیش آیا امریکہ کے صدارت انتخابات میں اس وقت ڈرامائی تبدیلیاں دیکھنے میں آئی جبکہ امریکی صدار جو بائیڈن نے کہا کہ وہ دوہزار چوبیس میں ہونے والے امریکی صدارت انتخابات سے دستبردار ہو رہے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ اب امریکی صدارت انتخابات میں مقابلہ نہیں کریں گے جو بائیڈن نے ہندوستانی نجات کملہ ہارس کو صدارت انتخابات کی اگلی دعویدار قرار دیا جو بائیڈن کا یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ان کے ساتھ ان پر مسلسل ڈباؤ ڈار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ ڈونال ٹرمپ کے خلاف کمزور امیدوار ثابت ہو رہے ہیں جو بائیڈن نے کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں ملک کو انتخابات میں مقابلہ نہ کرنے کے بارے میں تفصیل سے آگہ کریں گے صدر کلن مجلس اتحاد المسلمین ورکن پارلیمنٹ حدرباد بیرسٹر اصد ادین اویسی نے مرکزی حکومت کی جانب سے سرکار ملازمین کو آر ایسے کے سرگرمیوں میں حصہ لینے کی جازت دینے کے فیصلے کی شدید مخالفت کیا اور اس فیصلے کو ملکی سالمیت اور اتحاد کے لیے قطرہ قرار دیا شوشل میڈیا پلاتفارم ایکسپر صدر مجلس نے حکومت کے احکامات کی ایک کوپی پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اس دفتری میمو سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت نے آر ایسے کے سرگرمیوں میں حصہ لینے والے سرکاری ملازمین پر سے پابندی ہٹا دی ہے اگر سچ ہے تو یہ ہندوستان کی سالمیت اور اتحاد کے خلاف ہیں آر ایسے پر پابندی اس لیے موجود ہے کہ اس نے اصل میں آئین قومی پرچم اور قومی ترانے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا آر ایسے کا ہر رکن ایک حلف لیتا ہے جو ہندوستان کو ملک سے اوپر رکھتا ہے کوئی سرکاری ملازمین اگر آر ایسے کا رکن ہو تو وہ قوم کا وفادہ نہیں ہو سکتا کانگریس پارٹی نے بھی موجودی حکومت کے اس فیصلے کی شدید مذہمت کی کانگریس ترجمان پاون کھڑا نے سرکاری حکم نانیون کے ایک کوپی ٹوٹ کیا اور لکھا کہ سرکار نے 58 سال پرانی پابندی ہٹا دی ہے مرکزی حکومت نے آر ایسے کے تعلق سے بڑا فیصلہ لیا ہے حکومت نے سرکاری ملازمین کے راشترہ سیون سیوک سنگھ کے سرگرمیوں میں حصہ لینے پر آیت 58 سال پرانی پابندی کو ہٹا دیا ہے نومبر 1966 میں اس وقت کے وزیراعظم اندرہ گاندی نے یہ پابندی آیت کی تھی بی جے پی آئی ٹی سیل کے پرمک امیت مالویا نے اس سلسلے میں ایک پٹ کرتے ہوئے لکھا 58 سال قبل 1966 میں جاری کیا گیا غیر آئینی حکوم جس میں آر ایسے کی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے سرکاری ملازمین پر پابندی آیت کی گئی تھی موڈی حکومت نے اس فیصلے کو واپس لے لیا ہے انہوں نے لکھا کہ یہ حکوم کبھی منظور نہیں کیا جانا چاہیے تھا مرکزی حکومت کے اس فیصلے کی کانگریس نے مقالفت کی ہے کانگریس خائد پاون کھیڑا نے سرکاری حکم نامی کی ایک کاپی ٹوئٹ کی اور لکھا کہ سرکار نے اٹھان سال پرانی پابندی ہٹا دی ہے شوشل میڈیا ریل کے لیے پھانسی لینے کی ایکٹنگ کا ویڈیو بنانے کے دوران کم عمر لڑکے کی موت ہو گئی یہ واقعہ ریاست مدیہ پردیش کے زلے منیرہ میں پیش آیا ذرائع کے مطابق 21 جولائی کو گیارہ سالہ کرن پر مار اپنے دوستوں کے ساتھ مکان کے قریب ایک کھلے پلوٹ کے پاس کھیل رہا تھا جہاں درخت بھی تھا کرن نے اپنی دوستوں کے ساتھ کہا کہ وہ ایک قطرناک سٹنڈ کرنے والا ہے جس سے وہ کیمرے میں خید کریں اس نے رسی کی مدد سے درخت سے پھانسی لینے کا سٹنڈ کیا اس دوران حقیقی طور پر پھندہ اس کے گلے میں پھز گیا اور وہ تڑپ رہا تھا جبکہ اس لڑکے کے کم عمر ساتھی جو اس منظر کی فلم بندی کر رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا دوست ایکٹنگ کر رہا ہے کچھ دیر بعد لڑکے کی موت ہو گئی تب انہیں معلوم ہوا کہ حقیقت میں ان کے دوست کو پھانسی لگ چکی تھی ذرائع کے مطابق وہاں سے گزرنے والے افراد نے بھی ابتدا میں یہی سمجھا کہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے اور کسی نے بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کی کافی دیر تک جب اس سے اسی حالت میں لٹکا رہا تو مقامی افراد نے اسے اتار کر اسپتال منتقل کیا جہاں ڈاکٹرز نے اسے بعد معاینہ مردہ خرار دیا اس سلسلے میں امبا پولیس نے کیس درج کر کے چھانبین شروع کر دی ہے متوفی لڑکا ساتھویں جماعت کا طالب علم بتایا گیا ہے اور اس کی ویڈیو بنانے والے بھی اس کے ہم عمر ہی تھے